ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو برتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو بھی کٹرول کریں اور دیکھیں کہ اپنے انیسیسری ایکسپینسز کو ہم کس طرح کٹ آف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بہتر نوہا ہو کہ ہمارے ایکسپینسز ہیں کیا اور ہم اپنے کون سے ایکسپینسز کو کٹ آف کر سکتے ہیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ اپلیکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کا میں ریویو کروں گا اس کا نام ہے منی مینیجر اس کا لنکھ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے اب وہاں سے اس اپلیکیشن کو ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پلے سٹور پہ اویلیبل ہے اور یہ فری ہے تو آئیے اس اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں اس کو میں اپن کرتا ہوں یہ اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی یہ میرے سے سٹوریس پرمیشن مانگ رہی ہے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اپلیکیشن اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے کہ جیسے یہ جولائی کا منت ہے اور یہ سارا اس نے کلندر جو ہے یہ میرے پاس شو کر دیا ہے اب یہ پلس کا جو آئیکن ہے اس پہ میں کلک کر کے کوئی بھی ایکسپینس یا اپنی انکم کو پہلے ایڈ اپ کروں گا اس کے بعد میں اس کے اندر اپنے ایکسپینس یا اپ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ورڈ کرتی ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اوکے اب میں اس کے اندر پہلے انکم ایڈ کر لیتا ہوں انکم کو میں از کیش ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر اس کو ہم سیل وی کے لیتے ہیں اس کو میں تین ساؤڈن ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھئے کرنسی اس وقت جو ہے وہ ڈالر میں آ رہی ہے اب ہم کرنسی کو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں ہے یہ کرنسی آگئی اس کو میں چینج کرتا ہوں اس کو یہ پاکستانی روپیس میں وہ کہہ رہا کہ جو بھی آپ نے اسے پہلے ڈیٹا کیا ہوگا وہ لوز ہو جائے گا تو کوئی نہیں میں نے تو بھی سٹارٹ کیا ہے تو میں اس کو یس کر لیتا ہوں اب مین کرنسی میری جو ہے اس پی کیار میں ہو گئی ہے چینج اوکے اب ہم واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ تمام پچھلے ریکارڈ لیڈ ہو جائیں گے اس لیے یہ جو ہے وہ میں نے ٹین تھاؤزن ایڈ اپ کیا تھا اور لیڈ ہو چکا ہے میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں اس کو انکم سیٹ کر لیتے ہیں کیش اس کو سیلری اس کو ٹین تھاؤزن یہ دیکھیں اب یہ روپیس کے اندر شو کر رہا ہے اس کو اب میں سیف کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میری انکم کے اندر یہ ٹین تھاؤزن ایڈ ہو گیا ہے ایکسپینس ابھی میرے زیروں ہیں اور ٹوٹل میرے پاس ان کیش کی فرم میں ٹین تھاؤزن مجود ہے اب میں اس کے اندر ایکسپینسز ایڈ کرتا ہوں ایکسپینسز کیش کی فرم میں اس کو میں فوڈ کر لیتا ہوں لائک وان ساؤزن میں فوڈ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ فوڈ میں ایڈ ہوگی اور میری ٹوٹل میں سے یہ اماؤٹ مائنس ہو گی اب میں اس کے اندر اور پیلیوز ایڈ کر لیتا ہوں اس کو ہیلتھ کے اندر میں 200 کر دیتا ہوں اوکے اب یہ دیکھیں کہ میری جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ انہینڈ میرے پاس 8300 ہے اور اس طرح مجھے ایزی لی پتا چل رہا ہے کہ میں نے کس لیے کون سے پیسے یوز کیے تھے اوکے اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ تو وہ آپشن ہیں کہ جو پہلے سے اس کے اندر کٹیگریز بنی ہوئی ہیں اگر میں کوئی نیو کٹیگری بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہ اس بٹن پر کلک کر کے یہ دیفرنٹ کٹیگریز کے اندر سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں یا ان کو چینج بھی کر سکتا ہوں نہیں تو یہ میرے پاس ادھر موجود ہے ادھر کٹیگری میں میں اس اماؤنٹ کو ڈال کے اس کے کنٹینٹس میں اس کو ایڈ کر سکتا ہوں یا پھر یہ میمو کی اپشن آ رہی ہے ادھر میں میموز بھی ایڈ کر سکتا ہوں اوکے اب یہ نیچے دیکھتے ہیں یہ سٹیٹس ہے سٹیٹس میں دیکھیں کہ وہ مجھے گراف کی شکل میں ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کون سے پوشن میں میرے زیادہ ایکسپینسز ہوئے ہیں دیکھیں اب اس وقت 1000 فوڈ میں ایکسپینس ہوئے تھے تو وہ دیکھیں فوڈ کا گراف زیادہ بڑا ہے اور انکم دیکھ لیتے ہیں انکم میری یہی تھی کہ سیلری ایک انکم آئی تھی میرے پاس اور یہ منتلی مجھے شو کر رہا ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو اس کو یئرلی بیسیس پہ بھی اور اب ڈیفرنٹ منت کا ہم کمپیریزن اس میں سے کر سکتے ہیں تو آئی ہوب دوستو کہ آپ کو یہ آج کی اپلیکیشن پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ آپ کے ایکسپینسز کو منیج کرنے کے اندر کافی ہلپل ثابت ہوگی اور آپ اس کی مدد سے اپنے ایکسپینسز پہ کافی اچھا کٹرول کر لیں گے اور آپ کو اچھی نوہا ہو جائے گی کہ کون سے آپ کے ایکسپینسز ہیں جن کو آپ ایزیلی کٹ آف کر سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں تینک یو